سٹی ڈی آرٹسٹ سہر خان نو سال جو کردے مسئلہ مسائل ٹھیک ہوئے نہیں لیتا کہ یہ نہیں نو سال جو کی بنے ہیں کی کرنا چاہنے تو پھر کیوں نہیں کرنے کرنا تو کچھ نہیں چاہ رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین توڑی ختمل چاہ حاضرے توڑا ہوسٹ بابر بیگ اور توسی ویحریو اپنا اے بی ایچ ڈی ٹی وی ناظرین میں جو مجودہ جی چودڑی تیٹر گجنہ والا اور ساڑے نال سٹی ڈی آرٹسٹ سہر خان اسی سہر خان نال او دی لائیو سٹوری دے بارش کل کرانگے السلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے آپ سب ٹھیک ہے جی الحمدللہ اچھا سہر خان دس ہو کہ کنی دیر تو شو بیس چھے تسی مجھے اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں نو سال نو سال جی ٹھیک ہے تے کدے ترو تسی آئے سو کسے نے تو انہو کیا شوق سی کسرا مطلب آن ہویا کوئی مجبوری کھچ لے آئی کی مطلب آن ڈی وجہ بڑھنی تا ڈی شو بیس چھے ظاہری سے بات ہے مجبوری میں یہیوں ٹھیک ہے آئی میں سراج خان کی ترو ہوں شروع شروع اچھا جی تو باقی مجبوری یہی تھی گھر کے تھوڑا سے مسئلے مسائل تھے تو اس کی وجہ سے آنا پڑا اس فیلڈ میں تے نو سال جو کرتے مسئلے مسائل ٹھیک ہوئے نہیں لیتا کیا نہیں جی جی شکر اللہ کا الحمدللہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تکی سیر خان سوچ کے ایسی کہ میں لگاتار مسلسل کام کر دی رہوانگی یہ سوچ کے ایسی کہ میں بس ایک مجبوری ختم کرن جا رہی ہوں ختم کر کے تو میں واپس آ جائیں گی نہیں نہیں یہ تو سوچ کے نئے تھی اب اگر اس فیلڈ میں آئی ہوں تو کچھ بنا کر نکلوں گی ٹھیک ہے اور انشاءاللہ بناؤں گی اللہ پاک دے گا تو بنائیں گی نو سال کی بنے ہیں نو سال میں کیا بنے ہیں میرا گھر بنا ہوئے ٹھیک ہے اور کھانا پینا سہی ہے گھر والے بلکل ٹھیک تھا گیا خوش بس یہ اچھا ٹھیک ہے اے دسوں کے شو بیس جو بندہ آندہ ہے فرد تھے بہت سارے لوگ ملدے نے کوئی دوستی دی آفر کردہ ہے کوئی شادی دی آفر کردہ ہے کوئی کہنے جی تو سی اہم مال میرا تاڑا ہے امریکڑی تو آٹی ہے حسن لوگ ملدے نے ملتے ہیں بہت زیادہ ملتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے یہ سب کچھ اگر ہم کریں گے تو ہمارا کیا فیدہ پھر ہم کام نہیں کر سکتے ذہن ہی نہیں ہے ہمارا اس طرف ٹھیک ہے ہم نے صرف اپنا کام کرنا ہے کام کر کے بس اپنے گھر صرف ہم دوستی کے حد تک ہیں بس اور کچھ بھی نہیں لیکن لوگ ایسے مجود ہیں نہیں تھے ہاں جی ہیں بہت سارے ہیں ٹھیک ہے ہمیں شو بیزنیاں تقریبا ہے ٹوٹلی لڑکی ہیں دا انٹرویو کر چکے ہیں وہ دا چوہ اکسریت جڑی لڑکی ہیں دیئے تھے کہن دی نظر آن دیئے جی ایتے کام اس لڑکی نو ملدے ہیں جڑی پروڈوسر نو دوستی رکھ دیئے تعلق رکھ دیئے ورنہ نہ ہو دی اچھی پبلسٹی لگ دیئے نہ ہو دا نام بندے ہیں نہ نو مین کریکٹر ملدے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لڑکی کام کرنے والی ہو آگے جانے والی ہو ٹھیک ہے وہ خود ہی اوپر جاتی ہے کوئی بھی نہیں اوپر لے کے جاتا ہے کوئی بھی نہیں یہ غلط کام کرتا ہے وہ اور لڑکی ہوں گی جو کرتی ہوں گی لیکن میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ میں نے کبھی ایسا سنے ٹھیک ہے اپنا اپنا نظریہ ہے اپنے اپنی مطلب ہے ایسے ہی ہے سب کی اپنی اپنی سوچ آپ کسی کی سوچ بدل نہیں سکتے سب نا ایک رویہ نہیں ہوندہ ہر بندے نال اپنا اپنا رویہ ہے لیکن تے کدھی اپنی شادی دے بارے اچھا نہیں خیال آیا یا کسے نے اچھی آفر نہیں دیتی آفر تو بہت آئی ہے لیکن نہیں کرنے نہیں کرنے نہیں کرنے کی کرنا چاہنے کیوں نہیں کرنے کرنا تو کچھ نہیں چاہ رہی ٹھیک ہے لیکن آگے بھی بھائیڑی ہوں ابھی شادی شودی کے چکر میں میں بلکل بھی نہیں پڑھنا چاہتی اور نہ مجھے تینی آخر آئی ہوئی ہے میں نے اپنا کام کرنا ہے اور کام ہی کرنا ہے بیس اچھا ٹھیک ہے تو شو بیس آن جدو آئی یہ سہر خان تھے کدھے تو انسپائر ہوئی کدھے تو متاثر ہوئی ایکٹر بہت بسانت سی بہت اچھی لگتی سی میں بس سٹیج پہ ہی جب جاتی تھی تو اچھی لگتی تھی ٹھیک ہے کام اچھا لگتا تھا ان کو میرا ٹھیک ہے کام اچھا کیا میں نے ٹھیک ہے بہت زور کچھ نہیں اچھا سہر بزاتے خود میں ہی چکے آرڈیسٹاں انہی دیر میں کم کیتا ہے فلم ٹی وی سٹیج بہت ظاہر اسی جو کم کرنے ہیں لوگ سانوں اچھا نہیں سمجھ دے یعنی کہ سانوں دادتے مل دی ہے لوگ سانوں داد بھی دن دے نے سہرہ کچھ کہن دے نے وقتی طورتے سڑیاں تریفہ بھی ہوں دی ہے لیکن جو کنڈ پچھے ہوئے یا سائڈ تھے لوگ سانوں اچھا نہیں کہن دے کی کوئی ہوگے دے بارے چھے میں ان کو یہ ہی کہوں گی جتنے موں اتنی باتیں ٹھیک ہے ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو ٹھیک ہے لوگوں کی سننی نہیں چاہیے اگر لوگوں کی سننگے تو کامیاب کبھی بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے ہم اپنی مرضی کریں گے آپ بھی اپنی مرضی کرو کسی سے کیا لینا دینا کوئی میں دیتا ہے کھانے کو کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے ہم اپنا کھاتے ہیں اپنا کماتے ہیں کسی سے کیا میری تو یہی سوچ ہے باقی آپ کا پتہ نہیں ٹھیک ہے اچھا جدو بندہ فیملی جاندہ اپنی چھے ایک زندگی ساڑھی روٹین دی ہوں دی یا سی جدو اپنی فیملی ہیں جانے ہیں تو ساڑھی کو روٹین ہوں دی ہے لیکن جدو اسی شو بھی سا جانے ہیں تو بڑا ایک مایوب جا سمجھے جاندہ ہے تو توانو اپنی عزیزو کارب سے جا کے اس محالفت در سامنا ہوندہ ہے ہوتا تو نہیں ہے لیکن کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ظاہری سے بات ہے فیملی میں جب جاؤ ٹھیک ہے وہ پھر ان کو میری کچھ فیملیس کو نہیں پتا کہ میں اس فیلڈ کیوں ٹھیک ہے ہاں جی کچھ میرے گھر والوں کو پتا اور میری خالہ کو پتا ہے کسی کو نہیں پتا ٹھیک ہے لیکن یہ آپ میرا قائد ہے تو میں نے کہا چلو آسف ٹھیک ہے آسف ٹھیک ہے آسف ٹھیک ہے اچھے دیسو کہ ایتھے جڑا ہے بہت ساریاں لڑکی ہیں لڑکی ہیں نے آج کلی کے رواد چل رہے ہیں میں جڑے بھی تیٹر جانا تقریباً میں پورا پنجاب پھرنا ہوا وہ میں جتھے جانا دے لڑکی ہیں کہنے یہ نظر آنیا انجی سانو ٹکٹانجری لڑکی دیں دی یہ نا مطلب پروڈیوسر کو لوں بھی میں سنیاں جی وہ فلان لڑکی کاس کر لو جی اہل نے ٹکٹ رزانہ دے دیں دی یہ ایتا کنہ کی تعلق ہے حقیقت ایسے ہوتا ہے کچھ لڑکی ہوتی ہیں جو کہتی ہے کہ ماری ٹکٹیں ساٹھ لگیں گی ستر لگیں گی ہم آپ کو ٹکٹیں دیں گے ٹھیک ہے تو وہ پھر اس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ نہیں دیتی تو پھر بہت بڑی انسلٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے پوری ٹیم کے بیچ میں کہ تم تو بڑے باتیں کرتی ہوتی تھی اگر تم نہیں دے رہی ہو تو پھر اس کو بچاری کو مجبور ہونا پڑتا ہے میں تو یہاں پہ نہ ٹکٹوں پہ ہوں اور نہ کسی پہ ٹھیک ہے مجھے تو انہوں نے اس لئے رکھاوا ہے کیونکہ میں اچھی ڈانسر ہوں اور سب کے ساتھ ہستی کھیلتی رہتی ہوں ٹھیک ہے تکی شوق جڑا وہ ڈانسر بننے دا ہے یا ایکٹر بننے دا ہے یہ دو لگ چیزیں ہیں دونوں شوق ہیں لیکن زیادہ ایکٹر بننے کا شوق ہے ڈانس تو پھر آتا ہے ہی آتا ہے ڈانس کو کیا کرنا ہے لیکن ایکٹر بننے کے زیادہ شوق ہے لیکن اس ٹیج دے دے ایکٹنگ ہوندی نہیں دے پھر کتھے ایکٹنگ کرو گئے ہوتی ہے ظاہری سے بہتے ہیں ٹھیک ہے وہ سوپر موٹر آ جاتے ہیں پیچھے دیکھنے کے لیے کہ لڑکی کس طرح کام کر رہی ہے کس طرح بولتی ہے کس طرح نہیں تو اس لیے پھر ایکٹنگ بننے کا بہت شوق ہے ڈانس تو شکر اللہ کا بہت اچھا آتا ہے اس تو اگر کتھے جاندہ شوق ہے اس سے آگے کہاں جانے کا اس سے آگے مجھے موویز میں بھی جانے کا شوق ہے اور موویز کی بھی آفرز بڑی آئی ہیں لیکن میں نے خود ہی نہیں کی ٹھیک ہے لیکن اب میرا جرہا بند رہا ہے باہر کا تو میں باہر جا رہا ہوں الویدہ بول رہا ہوں پاکستان کو کتھے جا رہا ہوں باہر میں اتھے توانوں میں لوانگا میں بہرین جا رہا ہوں بہرین ٹھیک ہے کنیک دیر تک میں چلے جانے پندرہ وی دن تک آپ کانا جا رہا ہوں میں سارا عرب مارات جڑے سارا وزٹ کرنا ہے میں نے چلی جانے دس پندرہ دن تک انشاءاللہ دس پندرہ دن تک ایدہ مطلب ہے کہ میری تو اڈی بہرین جڑی ملاقات ہوئے گی جی جی ضرور کیوں نہیں انشاءاللہ لو ناظرین اگر سہر خان منو بہرین دے بچ ملی تے میں ضرور ہوتے بھی سہر خان دے جڑا انٹرویو کرنگا اور اگر مہرکچ ملی تے مہرکچ بھی سہر خان دے انٹرویو کرنگا میں پرومس کر لے اتنی دور نہیں میں نے جانا میں بہرین میں جانا ہے ادھر کے میں نے لینے جانا ہوں مہرکہ میں نہیں لیکن میں دا سرین میں جانا ہے جاؤں آپ کو لیکے جائے میں بہرین ہی ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں اچھا سہر کدھی ذہن سے خوف آیا ہوئے خیال آیا ہوئے کہ اسی دنیا فانی ہے ایک دن چلے جانا ہے جو کر رہی ہیں ادھر بارے چھے کدھی پازیٹیف خیال آنڈا ہے یا نیگیٹیف آنڈا ہے ظاہری سے بات ہے موت برحق ہے وہ آنی آنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک کر رہے ہیں ہم کونسا غلط کام کر رہے ہیں ہم اپنا سٹیج پر کام کرتے ہیں سٹیج پر کام کر کے بس ٹھیک ہمارے میں نہیں ہے اگر ہم غلط کام غلط کام کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ہم صرف اپنا سٹیج پر کام کرتے ہیں لیکن دیکھو ہسی اگر انہوں حقیقی طورتیں جانی ہیں یا انہوں شریعت طورتیں دیکھئے پھر تھی غلط ہے اور ساڑا معاشرہ بھی انہوں غلط ہی سمجھتا ہے گو دیکھے نہ لے بھی معاشرہ دیں ہی لوگ موجود ہیں لیکن کہنے دیتے ہو بھی یہی نہیں کہ غلط ہے ظاہری سے بات ہے بہت سارے لوگ غلط بولتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی اس فیلڈ کو جانتے نہیں اور وہیں بھی اپنے سے کہتے ہیں کہ اے بڑی گندی ہے اے بڑی گندی ٹھیک ہے وہ آ کے دیکھیں تو سی ٹھیک ہے ہماری نظروں میں گندی نہیں ہے کیونکہ ہم سٹیج پہ کام کرتے ہیں اپنی میند کا کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے پیروں کی کمائی کھاتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں کسی سے کیا جو مرجید دنیا بولتی رہے زندگی جینہی کتھی سوچے ہیں کہ میں اپنے ہاتھانوں وہاں دی کمائی کر کے کام ہاتھوں سے بھی کرتے ہیں میک اپ کرتے ہیں ہاتھوں سے بال سٹیٹ کپڑے پریس میک اپ ہم سب کچھ ہی کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تے کی جڑے توڑے دیکھنا لینے چان لینے انہوں کی پیغام دے ہوگئے کچھ بھی نہیں یہی کہوں گی کہ آپ آؤ جلدی جلدی سے آؤ آپ لوگ کدھر چلے گئے ہو غائبی ہوگئے ہو ٹھیک ہے آپ کے اپنی سہر خان آئی ہویا گجرہ والا میں ٹھیک ہے اور بس ٹھیک ہے یہ جی ناظرین ساڑے نالسی جی سہر خان تے سہر خان دے تسی جڑی لائف سٹوری ہے اوہ دے بارے چکال سنی جس طرح کہ میں پہلے کہا کہ بسکتے ہی ہے کہ ہر لڑکی جڑی ہے وہ کروں چند دن واصلہ آن دی وہ کہن دی کہ میری مجبوری ہے میری قربت ہے میں نو دور کرنا ہے لیکن جدوں روشنیہ دی دنیا چاہ جان دی یہ اور بڑے دکھنا کرنا پہندہ ہے کہ تو چند لوگ کی نے کہ جڑے نو چھٹکے کہنے یہ نو بلکل انہیں خیربت کہتا ہے انہوں خیربت کہنا بہت مشکل ہے گو ساڑاوی اس فیلڈ نال اس شو بیزنا تلق رہا اور آج بھی ہے لیکن ہے چونکہ اسی انہوں تقریبا خیربت کہا چکے ہیں غربت مٹان تو بعد حالات ٹھیک بھی ہو جان دے نے پھر او جدو شوردہ نشا ایک ایسا نشا ہے پھر وہ انسانوں نے چھڑ دا اور انسان پھر شو بھی سنوی چھڑ دا تسی اپنی راہت ہے ظہار ضرور کرنا کمیٹس کرنا یہ جنہاری توڑا ہوسٹ بابر بے توڑے کوئی اجازت چاہے گا پھر انشاءاللہ توڑی خدمت چازدروں مانگا کسے نوے ویڈیو نال وہ تو تک اجازت دےو پاکستان زندہ بات جے تو انو ساڑھا چینل تساڑھی ویڈیو پسند آئیے تساڑھا چینل سسکرائب کرو تاکہ ساڑھیاں آن لیاں نویاں ویڈیو تو انو بروقت مل دیا رہے